سہارا زمین کا سب سے بڑا گرم سہرہ ہے جو 8.6 ملین مربع کلومیٹر ریت کے ٹیلوں اور ٹٹانوں پر مشتمل ہے یہ امریکہ کے سائز کے برابر ہے سوائے چند مشرقی ریاستوں کیلیفورنیا، نیوارڈا اور ایگون اور واشنگٹن کے ریت کے نیچے دبی ہوئی ریت کی یہ بہت بڑی بادشاہی جہاں سطح 80 ڈگری سیلسیس تک گرم ہو سکتی ہے اور آست بارش صرف 76 ملی میٹر سالانہ ہے کیا یہ خوفناک نہیں ہے؟ اس کے باوجود سہارا رازوں اور اسرار سے بھرا ہوا ہے جیسا کہ اس کا رات کا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے روشن ستارے اور سائنسدان اب بھی سہارا کے بہت سے رازوں کو حل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تین جول 1965 کو ایک امریکی انسان بردار کلائی جہاز میں دو خلاباز جیمز میک ڈیوٹ اور ایڈوٹ وائٹ تھے سائنسدانوں نے جب جیمز اور ایڈوٹ وائٹ کی تصاویر کا مطالعہ کیا تو وہ سہارا کے موریتانیہ کے حصے کو دیکھ کر حیران دائے گئے انہوں نے سہران میں ہلکوں کا ایک بہت بڑا دھانچہ دریافت کیا یہ تین بازے طور پر دکھائی دینے والے اور تقریباً بلکل گول مرتقز دائرے تھے جن کا زیادہ سے زیادہ کتر 80 کلومیٹر تھا اس کی شکل کی وجہ سے اس ساخت کو سائنسی طبقے میں سہارا کی آنکھ کا جاتا تھا اور دوسرا نام رشیٹ تھا ایک عرصے سے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ دھانچہ کسی سیارچے کی اثر کے باہت ظاہر ہوا ہے زمین پر پہلے ہی خلائی سیاہوں کی طرف سے اس طرح کی شکلیں دیکھی گئی ہیں جیسا کہ میکسیکو میں جزیرہ نوائی اوکارٹن پر مجود چک سلپ گڑھا تقریباً 180 کلومیٹر کتر اور 20 کلومیٹر تک گہا ہے لیکن سہارا کی آنکھ اس گڑے کی طرح نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے ہلکوں کی تقریباً بلکل گول شکل ان کی مصنوعی اصلیت کا پتہ دیتی ہے اگر یہ ہلکیں مصنوعی ہیں تو جان لیں کہ خوفوں کا عظیم مصری احرام سہارا کے اس شاندار قدیم ڈھانچے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے بہت سے جدید بہرہ اوکیانوس کے ماہرین یا ایٹلانٹس کی تلاش کرنے والے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سہارا کی آنکھ اس انتہائی ترقی آفتہ قدیم شہر کی باقیات ہیں جو ایک پر اسرار نامعلوم تہذیب سے تعلق رکھتا ہے یہ عجیب و غریب فن تعمیر کے حلقے شاید افلاتون کی طرف سے کی گئی وضاحت کے مطابق ہیں جیسا کہ افلاتون نے دعویٰ کیا تھا کہ ایٹلانٹس دس ہزار سال پہلے موجود تھا اور اگر ایک جدید شہر کو اتنے لمبے عرصے تک چھوڑ دیا جاتا تو اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہتا افلاتون کے مطابق یہ قدیم شہر ایک خاص تباہی کے نتیجے میں ڈوب گیا اسی وجہ سے سائنسدان سمندر کی تہہ میں ایٹلانٹس کو تلاش کرنے کو ترجیح دیتے رہے لیکن حال ہی میں انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ ایٹلانٹس زمین کی سطح پر ہو سکتا ہے اور یہ جتنی دیر تک پانی کی اندر رہا صرف ایٹلانٹس کے مرکزی شہر میں رشت کا ڈھانچہ ہی بچ سکتا تھا اسی طرح فرانسیسی بہرہ اوکیانوس کے مائل اور لینڈو سانتوز کا خیال ہے کہ قدیم شہر جسے علاقے پر تعمیر کیا گیا تھا وہ ایک طاقتور زلزلے کے نتیجے میں زیرے آب آ گیا ہوگا اور وقت کے ساتھ ساتھ قدرتی ٹیکٹونک عمل کی وجہ سے یہ خوشک ہو گیا مہارین ارضیات جنہوں نے سہارہ کی کھوچ کی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اس کے قدرتی حالات کئی بار بدل چکے ہیں ایسے حالات میں متبادل طور پر ایٹلانٹس کسی سنامی کی وجہ سے پانی سے بھر سکتا ہے جو کسی شہاب ساکب کے ہمارے سیارے سے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتا ہے اگر سہارہ کی آنکھ کے بارے میں یہ افثانیں درست ہیں تو مذکورہ والا دونوں واقعات تقریباً ایک ہی وقت میں رونما ہوئے مہارین ارضیات بہرہ اوکیانوس کے مہارین سے متفق نہیں ہیں جب شہاب ساکب کے بنیاد پر سہارہ کی آنکھ کی بدا کے نظریہ کی تردید کی گئی تو ایک اور خیال پیش کیا گیا کہ یہ ساخت ایک قدیم آتش فشا کی باقیات بھی ہو سکتی ہیں اور سہارہ میں آتش فشا موجود ہے جو چیٹ میں واقعہ سب سے بڑا آتش فشا ہے اور ایمی کو اسی کہلاتا ہے یہ سطح سمندر سے تین اشارہ پانچ کلومیٹر بلند ہے اس کی چوٹی پر دو گڑے ہیں جن میں سے ایک کا کتر بارہ زر پندرہ کلومیٹر ہے اور دوسرا تقریباً دو سے تین کلومیٹر جسامت اور تین سو پچاس میٹر گہرا ہے لیکن یہ رشت کے دھانچے سے بہت چھوٹا ہے اور کتر میں پچاس کلومیٹر ہے یہ ایک سپر آتش فشا ہے جیسا کہ ییلو سٹون نیشنل پارک کے نیچے والا آتش فشا ہے لیکن چونکہ ییلو سٹون سپر آتش فشا بلکل مختلف نظر آتا ہے ماہرینِ ارضیات اس مفروضے کو بھی رد کر چکے ہیں ماہرینِ ارضیات ایک اور مفروضہ تجویز کرتے ہیں کہ میگمہ کے اروج کے نتیجے میں اس کے اوپر کی سطح بھی بلند ہوئی لیکن اس میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ صرف ایک پہاڑی کی بجائے کئی متمرکز حلقے کیسے بنے ایک اور نظریہ یہ ہے کہ سہارا کی آنکھ کسی کٹاؤ کا نتیجہ ہے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس جگہ کی زمین موسمی تبدیلی کی وجہ سے بتدریج تبدیل ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس طرح کی تہہدار تشکیل ہوئی آج تک یہ مفروضہ سب سے زیادہ قابل فہم لگتا ہے جبکہ سائنسدان نصف صدی سے سہارا کے اسرار پر علچ رہے ہیں اور خلاباز اسے ایک طرح کے روشن مینار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جبکہ زمین اپنی سہارا کی آنکھ سے کائنات کی جاسوسی کر رہی ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں کیونکہ ہم سہارا کے مزید اسرار سے پردہ اٹھانے والے ہیں اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے ساتھ رہیں آج میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کے لیے اچھی صحیح دولت اور خوشی کی خواہش کرتا ہوں موسیقی موسیقی